موسیقی دائش کا پاکستان میں دلیو نہیں ہے یہ دائش جو بنیادی طور پر ایک میڈل ایسٹن اور نورٹ ایفکن آرگنیزیشن ہے اس کی ہائرارکی پاکستان میں ایکزسٹ نہیں کرتی اب اس سے منصوب کر دیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دائش ہے نہیں یہ قلق ہے موسیقی دائش ہے تو نشاندائی کریں کدھر ہے اور نام بتائیں کہ ہائرارکی کیا ہے چند لوگ جو دائش کا نام جو سامنے کو بریگ کیا ہے دائش کے حوالے سے ظاہر ایک نیا نام سامنے آئے ایسٹر اگر کوئی ارگنائزیشن بہت نہیں مجھے تو معلوم ہے آؤں کس کی دھم پہ آتا ہے مگر جن کے دھم پہ میرا پاؤ آتا ہے ان کو بھی علم ہے موسیقی شریک مہدوان ڈاکٹر حما بقائی ہیں یقیناً آپ ہمارے وزیر داخلہ چودی دیسار صاحب کی جو گفتگو سن رہے ہوں گے دائش کے حوالے سے اور خیز دوم کے حوالے سے بھی لیکن میں ابھی تک یہ اندالہ نہیں ذکا سکا کہ چودی صاحب ہمارے وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ سندھ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے اس لیے میں نے شریک گفتگو کر لیا ہے اسلام آباد میں اب تو بڑے سینئر مسلم لیگ نون کے رکل قومی اسمبلی ہیں میاں منان صاحب پھر ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر قیون سومروں صاحب ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے اور متحدہ قومی محمد اس حوالے سے کہ جو سندھ میں اور کراچی میں دائش سمیت طالبان اور ان ملٹین تنظیموں کے حوالے سے وہ ایک طویل عرصے سے موقع رکھتے ہیں کوشش کریں گے کہ کچھ اور مہمانوں کو بھی زہمت دیں میں خالی ہے تھوڑا سا لائیو کنیکٹ ہونے میں تو تو دے لگے گی لیکن شاید اقبال شاید پاسشاہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کچھ چودی صاحب کے بیان سے کیا اندازہ ہوا میں خالی ہے کمپلیٹ سٹیٹ آف کنفیوجن ہے پھر جب ان کے سامنے بہت واضح ٹینجبل پروف پیش کیے جاتے ہیں تو پھر ڈیمج کنٹرول کرتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہنی جی ہم یہ کہہ رہے تھے ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے ایک بات جو کسی حد تک صحیح ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت شاید دائش پاکستان میں نیٹ ورگ نہیں لیکن یہ کہنا کہ اس کی فرنچائز نہیں ہے اس کے ایفیلیٹس نہیں ہیں اس کی موجودگی جرنی پکڑ رہی یہ غلط ہے اور اس کی ایک بہت چھوٹی سی اور واضح مثال یہ ہے کہ امریکہ نے بلکل واضح طور پر بومبنگ کی ہے اغوانستان میں یہ کہہ کہ ہم یہ دائش کے تھکانوں پر بومبنگ کر رہے ہیں اگر کوئی بھی اس خام خیالی میں ہے کہ دائش جو ہے وہ اغوانستان میں تو پرورش پا رہی ہے اور اغوانستان میں تو کام کر رہی ہے اور پاکستان میں نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ اس کی کوئی فسیلیٹیٹرز ہیں نہ اس کی کوئی سمپتائزرز ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے مجاہد صاحب اور دیکھئے یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے بہت ساری یہاں پہ جو جماعتیں تھیں جن کے ناموں سے میں اور آپ واقف ہیں اور جو نام بدل بدل کے بھی سامنے آتے تھے ان کو اب ایک نئی پنہ دا مل گئی ہے اب انہیں نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس ایک نئی جگہ ہے جہاں وہ اپنے آپ کو جس سے وہ جڑ سکتے ہیں اور ایک اور واقعہ ہوا اور بہت سارے سکیٹرڈ واقعہ تھے ایک واقعہ یہ ہوا ہے جیسے بچیاں آپ کو بتاتا تھا سیرین برائیڈ تھی وہ یوکے سے ایک قصہ تھا کہ بچیاں جو تھی وہاں پہنچتی تھیں سیریا دائش کے پاس اسی طرح پاکستان سے بھی بچیاں گئی ہیں یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے اگر میں اور آپ آنکھیں بند کر لیں یا جو ذمہ داران ہیں اس لیے آنکھیں بند کر لیں کہ کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے تو اس موڈ اف ڈنائل میں چلے جائیں تو اس سے صورتحال سنبھلتی ہی تو نہیں میں خانے حکومت کو بات میں جائیں گے اپنے ڈپٹی کنوینر شاید پاشا صاحب کے بات پر جائیں پاشا صاحب آپ نے یقینا ہمارے وزیر داخلہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا ایک بات کو انہوں نے کئی بار ریپیٹ کیا جی پاشا کیا کہیں گے ملشہ السلام علیکم پرلے صاحب تمام لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ جو ہیں دکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ اسٹیٹ آف ڈنائل میں یہ اپ سے نہیں جا رہے یہ دیکھیں ٹو تھاؤزن ایٹ اٹھ وز دا فرسٹ وینڈ الطاف بھائی نے اس طرح نشاندہی کی تھی کہ کراچی میں ہمیں یہ اطلاع مل رہی تھی کہ بہت سارے لوگ اسپیشلی آئی ڈی پیز کے دیس میں بھی کراچی کا رکھ کر رہے تھے اور یہاں پر وہ اپنی جو ہیں کالونیز باقیدہ بنا رہے تھے کراچی میں اب ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں law enforcing agencies انٹر نہیں ہو تکتی ہیں جسے وانہ اور وزیرستان بنا دیا گیا ہے منگو پیر کا ایریا، کواری کالونی، سورابوٹ کے پیچھے لانڈی میں چلتانہ باق کی طرف اور بہت سے ایسی جگہیں ہیں جس کا قائد تحریک بار بار نشاندہی کرتے رہے ہیں ہماری نشاندہی قائد تحریک کی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے آپ کو آنے والے طوفان کا بتا دیا جائے لیکن افسوس حد افسوس کہ جب قائد تحریک نے آنے والے طوفان کا بتایا تب تب لوگوں نے ان کی بات کو مزاق میں اڑایا لیکن پھر آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پورا کا پورا نیٹ ورک جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا نیٹ ورک ایس سچ اس طرح موجود نہیں ہوگا کہ باقیدہ ان کا پورا سسٹم ہوگا لیکن ان کے فرنچائز تو موجود ہیں جو دیگر تنظیمیں ہیں جن کو دوسری تنظیمیں جیسے آپ پہلے سنتے تھے طالبان ہے پاکستان اب آپ نہیں سنتے اب آپ جن کو سنتے وہ یا تو القادر برز سغیر کا نام لے رہے ہوتے ہیں یا جنار بینی ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ آئی ایس آئی ایس کا نام لے رہے ہوتے ہیں یا وہ دائش کا نام لے رہے ہوتے ہیں یہ خود لوگوں کو گورنمنٹ کنکیوز کر رہی ہے اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر دو توق انداز میں اپنا موقف جو ہے وہ واضح کرے اور پھر یہ دیکھیں کہ جو یہ ایشیوز ہیں یہ جو آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم فورز بنائی ہے جو شہید ہو گئے وہ انہی لوگوں سے تو لڑتے ہڑتے ہوئے تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں شاید بھائی شاید بھائی مجھے آگے بھی بڑھنایا ابھی تک میں آپ کے بعد آتا ہوں بلتو ایک اور بھی خاص اور پر ڈاکٹر قیوم ہمارے مندان صاحب سینئر آدمی اچھا ہے سندھ کے دوروں بڑی جماعتوں کے جو نمائندہ لوگ ہیں وہ اپنی بات کر لے تو میاں صاحب اکیلے ماشاءاللہ کافنی ہیں ان کا جواب دینے کے لئے میں نے سنایا انہی گرہ چبک بڑی ہوتی ہے لیکن ایک ایک قیوم صفرہ صاحب میں یہی معلوم کرنا چاہا تھا لیکن جہاں یہ کہا سندھ گورنمنٹ کے دائش نہیں ہے وہاں آج چونید صاحب نے یہ کیوں کہہ دیا کہ آپ کچھ سمجھی مجھے معلوم ہے کس کی دوم پر پاؤں آتا ہے اور پھر کہنے لگے یہ پیپلز پارٹی والے ہر بات اپنے پر کیوں لے لیتے ہیں یعنی میں سمجھے کہ دوم اور پیپلز پارٹی کچھ سمجھ نہیں آیا سیاسی لوگوں کو جواب دینے دیں دکٹر سمرو آج آپ نے سنا یہ جو دونوں باتیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں دائش کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ دیکھیں یہ پوری دنیا میں ایک قوت ایسی ہے جو اسلح بیچنے کے در پہ ہے اور دوسرے جو ہے اس کا شکار پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو وہ مسلمان ملک ہیں بدقسمتی سے چاہے وہ القاعدہ کی صورت میں ہو چاہے دائش کی صورت میں ہو چاہے اور کسی کے نام سے ہو لیکن یہ کام وہی ہے کہ کسی کو اسلح بیچنا ہے اور کسی کا خون بینا ہے اور جو خون بی رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے یہ اس سازش کو ہمیں پہلے تو سمجھنا چاہیے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ دائش کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے یہاں خدشات کا جو اظہار کیا گیا تھا وہ ہمارے گورنمنٹ کی اس وقت بھی رحمان ملک صاحب نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دائش کو سپورٹ کر رہے ہیں یا دائش کے جو ہے یہاں پہ پاؤں جو ہے جمارنے کو کوشش کر رہے ہیں لیکن برحال یہ تو اپنی جگہ پہ جب وقت اور علاق کے ساتھ دیکھا جائے گا تو ان کے خلاف ایکشن اور یہ اٹھانا چاہیے اور ان کی ابھی جو اتنی جڑے مضبوط نہیں ہیں ابھی سے ان کو اٹھا کے پہنک دیں ورنہ یہ پاکستان جو ہے خدا نو قاصلہ کیا ان کا آماجگاہ بن جائے گا تیسری بات یہاں جو اور زیادہ بنیادی طور پر ضرورت ہے جس کا میں ذکر کروں کہ جب پولٹیکل پارٹیز کو اسپیس نہیں دو گے جب پولٹیکل پارٹیز کو فری کوئنٹلی موو نہیں کرنے دو گے تو یقینا اس اسپیس کو جو ہے پر کرنے کے لیے ایسی تنظیمیں وجود میں آئے جاتی ہے اور ایسے گروپ آ جاتے ہیں اسپلنٹر گروپس ایسے جہادی گروپ جو کسی نہ کسی کے حوالے سے یہ قوم کے اوپر جو ہے اور ملک کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے زندگی جیرن کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے تو میں کہہ رہا ہوں کے سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کو اسپیس نہیں آپ کی جس طرح چوری صاحب کی بات سے بازہ نہیں ہو رہا آپ سمجھتے ہیں دائش تنظیم کی شکل میں نہیں ہیں لیکن میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اس وقت تحریک طالبان کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ چھے تنظیموں کے نام لیے تھے کہ ان لوگوں نے شمولیت اختیار کر لیے شاید اللہ کوئی نام چاہتے اور انہوں نے نام لیے تھے سعید خان کون اور کون کون جو وہ لوگ انہوں نے یہ نام اختیار کر لیا مجاہد صاحب بازابطہ طور پہ تو ابھی تک کسی بھی حلقے سے یہ اعلان نہیں ہوا ہے گورنمنٹ کے سطح سے بھی یا چودری نصار صاحب کے حوالے سے بھی یا کسی بھی پروینس کے حوالے سے لیکن خدشات کا اظہار تو ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے جہاں تک آپ نے سوال کیا چودری نصار صاحب کا کہ اس نے کس کے پاؤں پہ دم پہ پاؤں رکھا ہے میں تو سمجھ رہا ہوں چودری نصار صاحب اتنے ذمہ دار آدمی ہیں اس کو یہ بات کسی بھی حوالے سے نہیں سوچتی اور ان کے یہ الفاظ شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل امیچورٹی ابھی بھی ان میں ہے عمر کے لحاظ سے تو وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن عقل کے لحاظ سے ابھی تک وہ بچے ہی ہیں اور بچگانہ ہر کرتے ہیں نہیں نہیں یہ معصومہ انداز نہیں ہے وہ جب بھی اس ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں اور جب یہ ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے وہ بھی ان کو نظر نہیں آتا ہے ان کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں چلے بولانا کہ بات میں آئیں گے میاں صاحب سے بچھتے ہیں میاں صاحب یہ بات تو سمجھے نا کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ عموماً نامناتے ہو چلے میاں صاحب سے تو پوچھتے ہیں آپ لوگ خوری سندھ میں بات کیا جا رہے ہیں وہ کہیں گے لیے میاں صاحب میں آئیت کیا رہ گیا کہ کراچی والے اور صاحب والے مل کے بات کیا جا رہا ہے میں تو میاں صاحب جو کہیں گے اگر یہ مجاہ صاحب ایک میں جملہ کہتے ہیں اگر اسلام بعد میں میاں صاحب کو دیکھو ان کی گردن پر فاغ رکھا ہوا ہے تو کہ یہ الفاظ اچھے لگیں گے نہیں لگیں گے تو مجاہ صاحب کو ویتاب کرنا چاہیے جی میاں صاحب سوری میاں صاحب میعرہ بسن لیا آپ نے بسم اللہ الرحمنہ مجاہ بھائی میں نے سارے ساتھیوں کی دوستوں کی باتیں سنی ہیں اور ڈاکسا کا جو انہوں نے فرمایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ چوئی صاحب کے آج الفاظ پر آپ گوھر کریں چوئی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی ہائی آر کی یہاں موجود نہیں ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دائش کا نام لیتے ہیں میں نے شاہد اللہ شاہد جو طریق طالبان کے ترجمان ہے ان کا بھی آج کے کئی ماہ پہلے بیان ٹی وی پہ آیا تھا کسی چینل نے چلایا تھا لیکن یہ بات بلکل ٹھیک ہے جنوبی افریقہ سے لے کر شام اداک لیبیا اور ہر جگہ افغانستان یہ تانے بانے بن رہے ہیں اور پوری دنیا آپ کو پتا ہے کہ تقریباً چالیس کے قریب ممالک جو ہیں انہوں نے اتحاد کر لیا ہے دائش کے خلاف لڑنے سے اور نائجیریہ میں وہ کو حرام نامی بھی ایک تنظیم ہے جو اس کے بارے میں آپ نے بہت ساری پوٹے ہی دیکھی ہیں کہ بچیوں کو پکڑ کر لے گئے یہ وہ اور کچھ دن پہلے داکٹر شطر عباد صاحب جو گورنر ہمارے سندھ ہیں اور وزیر اللہ سندھ قائم علی شاہ صاحب نے بھی اسی قسم کے الفاظ فرمائے تھے کہ دائش کا یہاں وجود نہیں ہے لیکن آج چوئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دائش کا وجود نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ہائی آر کی یہاں نہیں ہے کہ ان آف کمان نہیں ہے اور لوگ یہاں سے پچھلے دنوں امیگریشن والوں نے پکڑے دی لاہور کے لوگ تھے جو شام جاتے گئے ہیں اور وہ پکڑے گئے کچھ لوگ تو ایسی باتیں تو ہیں لیکن اس کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ ہماری طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جو ایک ایک چیز پہ اس وقت نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کا بھی حدہ باب ہوگا لیکن ان تمام چیزوں کو ہم کو مل کر لڑنا ہوگا نہ میں ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب کے سوال کا جواب دین سکتا ہوں اور نہ شاید پاشا صاحب کا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہم سیور سوسائٹی میڈیا سب مل کر یہ جو خطرہ ہے اس کے خلاف لڑیں یہ میں بجھے ایک برکی صاحب جانا پڑھا دیکھ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تھا کہ چین آف کمان میرے خال میں یہاں ہماری ڈیورنٹ لائنڈ ہے یہ تو اوپن ہے جو کابل میں بیٹھے ہیں وہ آسانی سے پشاور میں ہوتے ہیں جو پشاور والے ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہوئے کابل میں ہوتے ہیں آوانستان اور پاکستان اس ایڈیا کی تو ایڈیا ہی ایک سوال کا جواب شاید پوچھنا لے چاہیے بریک کے بعد بلکل پوچھیں نیٹ ورڈ نہیں ہے چین آف کمانڈ نہیں ہے تو یہ آنا جانا کیسے ہو رہا ہے یہ وارل چوکنگ کیسے ہو رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپنگ سیلز کیسے مل رہے ہیں ٹھیک ہے آئی ایس آئی آئی ایس آئی تو اپنا کام کر رہی ہے آپ کی انٹیلیجنس ایس انسیز تو آپ کہاں کام کر رہی ہیں لیکن حکومت کیوں موڈ آف ڈنائیل میں ہے ہاں ہمارے ساتھ رہی ہے کیونکہ میں نے کہا چوہی صاحب نے کہا میاں صاحب نے پر طریقی چیز بات تو نہیں کہہ دیا کہ میں تو کبھی جو بولتے ہی نہیں ہوں ہمارے ساتھ رہی ہے جیسے میں نے کہا کہ بہرحال جو ملٹینسی ہے سندھ میں اس کا سب کو علم ہے کہ ٹی ٹی پی کے نام سے لیشکر کے نام سے سپاہ کے نام سے انہوں نے دائشی شکر اکثر دی ہے یہ حقیقت کے طور پر ہمارے ایم کی ایم کے لوگ تو کافی دنوں سے کہتے رہے ہیں اور آپ نے ہمارے پیر پارٹی اور نون لیگ کا موقع سنا وہ گوچو کریں گے ایک برک کے بعد مزید مائی صاحب سے یہ گا دائش کا پاکستان میں وجود نہیں ہے یہ دائش تو بنیادی طور پر ایک میٹل ایسٹن اور نورٹ ایفکن آگنیزیشن ہے اس کی خائر آرکی پاکستان میں ایکزسٹ نہیں کرتی اب اس سے منطوب کر دیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دائش ہے نہیں اس کی خلق سبا دائش رہے تو نشاندہی کریں کدھر رہے اور نام بتائیں کہ ہائرارکی کیا ہے چند لوگ جو دائش کا نام جو سامنے وقت کو بریک کیا ہے دائش کے حوالے سے ظاہر ایک نیا نام سامنے آئے ایلس طرح کے کوئی ارگنائزیشن موکن مجھے تو معلوم ہے آؤں اس کی دم پر آتا ہے مگر جن کی دم پر میرا پاؤں آتا ہے ان کو بھی علم ہے اس پر میں بات میں بات کریں گے یہ تیل والی چیز پر مجھے دم اچھے لفت نہیں دکھ رہا خیر پالیمانی ہے پچھتا آپ یہ تو آپ نے دیکھا رکھتا قیوم سومرو اور میاں منان صاحب نے کہا اور ہمارے چوری صاحب نے یہ فرما رہا ہے آپ بتائیں نشاندہی کریں نہیں تو بجائے تو بجائے آپ ہم کیوں نشاندہی کریں نشاندہی تو ہم کر رہے ہیں آپ جائیں معلوم کہ حکومت کا کام ہے کیا ہمارا کام ہے کہ ہم بتائیں مطلب جو بھی آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے بات کریں ان کا ڈیفنس ہی ہوتا ہے کہ بتائیں کائیں کہ اگر ہم بتائیں گے اور آپ پکڑیں گے تو پھر آپ کا کام کیا ہے اور ہمارا کام کیا ہے چلی یہ میاں منان صاحب سے پوچھ لیں میاں منان صاحب یہ بتائیں پھر شاید پاسشاہ کی طرف میاں صاحب یہ کہہ رہا ہے یہ ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا اس جملے کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آتا جی کہ آپ بتائیں مجھے نشاندہ ہی کر رہے ہیں آپ معلوم کریں آپ حکومت ہیں آپ صاحب اقتدار ہیں میاں صاحب دیکھیں بات کے تمام تمام انفرمیشن ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسیاں بڑی تندہی سے کام کر رہی ہیں حکومتوں نے بھی کسی نہ کسی کو جو لا انفورس ایجنسیز ہوتی ہیں ان سے کام بلوائنا ہوتا ہے اور وہ کام کر رہی ہیں اب نہ تو چی منسٹر سندھ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دائش یہاں بلاؤں بیٹھا ہے نہ گورنر سندھ کہہ سکتے ہیں نہ چوئی نصار علی خان کہہ سکتے ہیں یہ تو جو ادارے کام کر رہے ہیں انہوں نے ساری انفرمیشن ڈیٹا کولیکٹ کر کے دینا ہے اور اس کے مطابق ہم نے جو بھی اس کا عدد عمل ہے اور جو اس پہ ہم نے حکم کرنا ہے وہ کرنا ہے حکومتوں کا کام ہوتا ہے اور حکومت نے پچھلے دو سال میں ضرب عضب سے لے کر اور کراچی اپریشن تک اور رینجرز کے جو ڈپلائیمنٹ ہے اس پہ جو جو بہتر سمجھا جو کراچی کے لیے بہتر تھا جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں یہ جو آگ لگی دیشت گردی کی ہم تقریباً تقریباً پچاس ہزار جانوں کا نظرانہ دے چکے ہیں اور دو تو بہت ہی قابل افسوس واقع ہوئے اے پی ایس کا اور باچہ خان یونسٹی کا تو ہمیں اسے ملت کر لڑنا ہوگا سوال یہ ہے کہ ہم اور کتنے واقعوں پر افسوس کریں گے سوال یہ بات یہ ہے کہ واقع جب دیشت گردی کی آپ زد میں آ جائیں تو مجھے تو میرے فیصلہ بار سے لے کر لاہور تک والا اواغہ بارڈر تک مہران بیس تک جی ایس ایکیو تک آرے بزار تک اور قصہ خانی پشاور تک اور مجھے تو ایک ایک واقعہ آدھ ہے کہ انہوں نے تو باقی عبادت گاہیں بھی نہیں چھوڑی نہ مشدیں چھوڑی نہ آپ کو چھوڑے چرچ چھوڑے تو بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی تیسری تنظیم ہے جنہ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ مشدوں پہ اور مدرسوں پہ حملہ نہیں کرتے جو ہمارے سکولوں اور یونوورسٹیوں پہ حملہ کرتے ہیں وہ بھی مذہبی لوگ نہیں ہیں ان کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی کسی بے گناہ کا خون کرتا ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک سوال چھوٹا سا سوال ہے میاں صاحب سے میاں صاحب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ دائش کہاں اور کس طرح کام کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ایک تجربہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ القاعدہ سے پہلے جب آپ نے اسامہ بن لادن سے میاں نواز شریف صاحب پرائنس صاحب پاکستان نے پیسے لیے سے بی بی کے حکومت کو ختم کرنے کے لیے تو اس وقت بھی ایک بڑا تعلق آپ لوگوں کا تھا تو آج بھی مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کہیں نہ کہیں تعلق ہوگا جو آگے جا کر ظاہر ہوگا اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں مناسوس میں داکشاہ بھی کہاں سے لیا ہے کونسی بات لیا ہے داکشاہ بھی میں بالکل جواب دوں گا داکشاہ میں بات کرتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو وہ چیک آپ کے پاس پڑھا جو اسامہ بن لادن نے دیا تھا وہ آپ کے بینک میں کیش ہوا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو جنگ لڑی ہے وہ آپ نے پانچ سال حکومت کی ہے صاحب کا مرکزی دور میں آپ کو جرد نہیں ہو یہ جنگ لڑنے کی یہ جنگ لڑی ہے ہم نے جنگ لڑی ہے آپ نے کہا سواپنے ہم نے جنگ لڑی آپ کو مزاترہ نہیں نہیں جرد آپ نے بھی نہیں آپ کی جرد تو کئی نظر نہیں آرہی تھی جنگ کو ہم نے لڑی ہے سواپنے تو ہم نے جنگ لڑی ہے آج بھی ہم جنگ لڑے ہیں آپ کو مزاترہ کی بات کر رہے تھے آپ کو شیف ہی نے آپ نے غیاء کر دیئے تھے یہ تو جنرل رائل شریف صاحب اوزا کی پاتھی پر کھیلے تھے نہیں 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 یہ آئیشن کھول کیا ونہ آپ نے آپ کو اپنے بات رہے تھے آپ کو اسلامباد میں آپ نے سن نہیں کر سکتے ہیں آپ تو اسلامباد کو کنفاف نہیں کر سکتے ہیں آپ نے سکتے ہیں آپ نے سکتے ہیں آپ نے بھولا جنگ لڑی ہے یہ پیپلز پارٹی کو کر سکتے ہیں یہ اینکیم کو کر سکتے ہیں یہ اینکیم کو کر سکتے ہیں آپ نے سکتے ہیں آپ نے سکتے ہیں آپ نے کبھی نہیں کر سکتے ہیں آپ بیت خوب سے نہیں کر سکتے ہیں آپ پنجابے آپریشن نہیں کر سکتے ہیں اس کوپ کی وجہ سے آپ وہاں کی جنگ لڑی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو کسی بات کا بتائی میں آپ کی دوستی ہے آپ کے ساتھ نہیں نہیں یہ ضربی ازر آپریشن کا مناب ہو یہ ضربی ازر آپریشن کا مناب ہو ہر جگہ آپ کی ساتھ آنی ہو رہا بطولت ہو رہا ہے آپ کے اگر آپ یہ ساتھ کر جاتے تو ہمیں آگے جنگ لنی نہ پڑتی ہم نے جنگ لڑی ہے ہماری قربانیاں ہیں ہماری قربانیاں ہیں ہماری قربان رہا ہے ہماری دوستی ہیں اور آپ نے جنگ لڑی کچھ رہے ہو آپ کے پاس درمیان لگتے ہیں اپنے لگتے ہیں آپ اپنے لگتوں کا ازران نہیں کر سکے لڑتے آپ کے ہیں شاید صاحب یہ پیپس پانٹی کا موقف اپنی جگہ آپ تو خرط جل سے پیسے کہہ رہے لیکن بات وہی سوال آ رہا ہے کہ دائش تنظیمی طور پر ہے یا نہیں اس کی ملٹین تنظیمیں بڑھو دیں یا نہیں اور پیپس پارٹی نون لیک اپنے اس وقت تو ذرا معاملہ ذرا دوسرے ہے تھا میسا چھوٹ گیا ہے اس وقت سے کیا کہیں گے پاشا صاحب اس وقت دیکھیں میں تو مجھے بہت اکسوش ہو رہا ہے کہ اپنے اہن موضوع تو ہم بات کر رہے ہیں اور آج کہہ بھی دفعہ وزید آخر صاحب نے ایک کنپیڈنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہتے کہ وہ اور اس کو تنظیم کر رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے نہیں ٹھیکے ہمارا کلتا یہ ہے ہمارا جو بیسک کلتا یہ ہے ایک بہت کلتی ہو کسی سے بھی کسی سے دوستی ہو یہ دانے اور پاکستانی آوام ان کو بیٹھ ہوئیے لیکن یہ ہے کہ آپ کو بیٹھ کر رہے ہیں آپ نے بیٹھ دیا کے ساتھ دیا ہے پیچوڈا جو ہے اس نے آپ کے لوگوں کو دن دہارے بس میں رول دیا گیا ہے اس کے لئے وہاں کارچن پکڑے جاتے ہیں اب کارچنوں کے سامنے والے کون سی مذہبی جوانتوں کے جاتے ہیں کہ اس سے کسی نہیں رہی کی بیٹے کہ یہ آپ جیسے جیسے وزیر زہنے ساتھ کرتے ہیں لیکن ہم اس بھی اس کو پہلے اس سیسے سے یہ مانتے ہیں کہ کہ ان کو کوئی سواپر نیگراب نہیں ہے اس کوئی سنجی نہیں ہے لیکن ان کی ایڈینٹوں ہیں وہ لوگ جو ہیں جو ان کے ملوم مفاقب سے کارگل ہیں اور ان کے دیر ہوئے کاموں کو وہ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کا سائلہ نے کہا کہ ان کی پرنسیس سے سمجھے چلے ہیں جو کر رہی ہیں جو مذہبی جناتے ہیں جو انگینئر بنڑ کے جو ان کی گرم واشن کی جا رہی ہیں گرم واشن کر کے ان کو اسلام کا پوزشن نہیں دکھایا جائے اسلام میں قرآن میں یہ دیکھئے مہتیس سائنس ہے قرآن میں راکس سائنس ہے قرآن میں جائے ہوتی ہے کہ قرآن کی ہوگی سے نہیں پہائی جائے قرآن سائل کر کے انجینئر اور داکٹر بن کے مہنگی کر رہا اور ایک یہ نکل رہا ہے کہ جی جی پچھتا ہے پچھتا ہے پچھتا ہے پچھتا ہے پچھتا ہے مریہ نکل نایا ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں یہ جو سوال انہوں نے اٹھائے چوبی نسال صاحب نے کہ کوئی ہائرارکھی موجود نہیں ہے آپ دیکھئے تو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیسے جمع کرتا ہے شادیاں کراتا ہے یونگ بچوں کو ریکروٹ کرتا ہے اس کام کے لیے یونیورسٹیز میں ان کے نیٹ ورکز ہیں پروفیسرز پکڑے جا رہے ہیں اور وہ اس کام اس ارگنائزیشنز کے ساتھ جڑے میں ہیں ان کے نام سامنے آ رہے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا نیٹ ورک جو ہے وہ کس کا نام ہے یہ نیٹ ورک نہیں ہے کہ وومن ونگز کام کر رہے ہیں پیسے جمع کیا جا رہے ہیں ایک کرٹیکل ماس ہے پڑھے لکھے لوگوں کا جو ان کے ساتھ جوڑ آئے اور ہمیں اس کے واضح شرحید اور ثبوت مل رہے ہیں اپنے جامعات میں مطلب اب تو یہ مدرسوں تک کا قصہ نہیں رہا ہم مدرسے کہتے تھے ابھی ہمیں مدرسہ ریفارم تو ہم مکاری نہیں پائیں کہ اب یہ سیچویشن جو ہے وہ ہمارے ہائر سیٹ آف لرننگ سے پہنچ گئے ابھی بھی اگر آپ کہیں کہ ہائراکی نہیں ہے نیٹ ورک نہیں ہے واضح نشاندہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے پیچھے جائیں تو پھر تو آپ انکوز کر رہے نا سیٹ کو آپ نے یہ سوال اٹھائیں تو ہم یقین بریک کے بعد آئیں گے تو ان سوال کی جواب لیں گے ہمارے ساتھ رقیون سمرو شاید پادشاہ صاحب میاں منان ہمارے ساتھ ہیں یہ ملتے ہیں بریک کے بعد دائش کا پاکستان میں وجود نہیں ہے یہ دائش جو بنیادی طور پر ایک میڈل ایسٹن اور نور ایفکن آرگنیزیشن ہے اس کی ہائرارکی پاکستان میں ایکزسٹ نہیں کرتی اب اس کو آپ اس سے منصوب کر دیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دائش ہے نہیں کہ خلق پڑا دائش ہے تو نشاندہی کریں کدھر ہے اور نام بتائیں کہ ہائرارکی کیا ہے چند لوگ جو دائش کا نام جو سامنے کو بریک کیا ہے دائش کے حوالے سے ظاہر ایک نیا نام سامنے آئے ایلترہ کے کوئی ارگنائزیشن موضوع مجھے تو معلوم ہے پاؤں کس کی دم پہ آتا ہے مگر جن کی دم پہ میرا پاؤں آتا ہے ان کو بھی علم ہے موسیقی 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 کس ہاتھ ساتھ بھی میرا جی چاہدرس دوسرا یہ ضروروکیٹیو ہے پرہ لموسیقی ہو رہا ہے جو پیپیس پارٹی کے ماملات لیکن یہ جو دائش کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے ڈاکٹر قیم فکر آپ کے سی ایم نے بھی کہا ہے گورنر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں تو ایک ہفتہ تک اس پہ تو آپ کا اور نون لی کا موقع ایک ہی سامنے آ رہا ہے نا ہمارے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تحقیقات کر دی ہے ہمارے ایجنسیوں کا یہ کام ہے ہمیں وہ پراپر گائیڈ کریں کہ یا باقی یہاں پہ ان کا کوئی نیٹ ورک مضبوط ہے یا نہیں ہے یا ایک کا دکہ ان کی جو ہے پریزنس موجود ہے اب اگر ان کی پریزنس جو ہے وہ ایک سٹرکچر کی حوالے سے نہ ہو ایک تنظیمی جو ہے وہ ان کے ڈانچہ نہ ہو اور ہم صرف ان کے دو تین فرد کے جو ہے یہاں پہ جو استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بدقسمتی سے ہم جس حالت میں ہم گزر رہے ہیں جن حالات میں پاکستان گزر رہا ہے یہاں پہ ہر بندے کو یہاں پہ موقع مل گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملٹنسی کو فروغ دے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں چاہے وہ القاعدہ کے نام سے ہو یا دائش کے نام سے ہو لیکن برحال ہمیں سیریسلی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی بدقسمتی یہ میں ضرور کہوں گا میں منان صاحب خفا ہو رہے تھے لیکن میں کہوں گا کہ ہمارے جو ہوم منسٹر ہے ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہے ان کا اگر ایٹیٹوڈ سیریس ہو تو یہ ساری چیزیں ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے لیکن وہ نہ اپنی منسٹری میں سیریس ہے نہ وہ اپنے جو ہے جو بھی انہوں نے حالانکہ یہاں تک بھی اس نے بیان دے دیا دیا کہ ہوم منسٹری کا کیا تعلق جو ہے میری منسٹری کا تھوڑا سا تعلق ہے یہ نیب کے جو ایس پائنٹس میں حالانکہ تمام تمہیں داری ان کے اوپر آئید ہوتی ہے اور یہ وزیر داخلہ کا کام ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری ذمہ سمجھتے ہیں جب بھی کوئی براہ آپ کے داخلہ جو ہے وہ تو پرونشل میٹر ہے جو سندھ میں اگر جو ہے رینجر ہے یا سندھ میں جو پولس ہے وہ تو آپ کی صبح حکومت کے تحت ہیں انٹرین بیرو آپ کے تحت ہیں اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل دائش ہوئی یا ملٹنسی ہوئی یا دیگر اور جو ٹیرررسٹ ہیں وہ تو سندھ میں اور کراکی میں زیادہ ہم آپ کی آسکار رہے ہیں تو آپ کی کومیٹوں اس کے لئے مزار ہم نواز شریف صاحب وہ کہا چاہتے ہیں دیکھیں مجاہ صاحب فیڈل لویل پہ ملکی لویل پہ تو یہ پالیسی وزیر داخلہ کو بنانی ہے لیکن جہاں تک سندھ کے حوالے سے بات ہے سندھ میں تو پہلے ضرب عزب آپریشن چل رہا ہے اور بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے سندھ کے اندر اس آپریشن کی نتیجے میں کراچی میں امن ہوئے پوری سندھ کے حالات بہتر ہو گئے ہم ان کوششوں کو جو ہے بلکل ریلکم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان آرگنائزیشن کو بھی یہاں پہ ان کا جو ہے کلا کما کر رہے ہیں جو یہاں پہ دہشتگردی کی تعلیم دے رہے ہیں اور دہشتگردی کی جو ہے وہاں ایک فضاء قائم کر رہے ہیں ہم تو ایک مکمل آپریشن کر رہے ہیں اور اس آپریشن کے نتیجے میں یہاں سے بہت سارے دہشتگرد جو ہے یا پکڑے گئے ہیں یا مارے گئے ہیں یا جیلوں میں پڑ رہے ہیں یا ان کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات ضرور ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر اس آپریشن کا دہرائے کار پورے پنجاب تک پورے پاکستان کے باقی صوبوں میں ہو تو کم از کم ہم اس آپریشن سے جو ہمارے رتائد ہیں وہ پورے کے پورے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس وقت ہمیں تقریباً ایک سال گزر گیا ہے صرف یہ آپریشن جو ہے سندھ تک محدود ہے اور سندھ میں اس کی بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں اور لیکن اگر اس کا نیٹ ورک آگے بھی جائے تو یہ جو دہشتگرد جہاں سے بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ لیتے ہیں انہیں ان کو وہاں پہ بھی پناہ نہ ملے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی لیکن بدقسمتی سے دیکھیں آپ نے کہا یہ سندھ کا سبجیکٹ ہے سندھ کا چپٹر ہے سندھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر رہی ہے ہم نے اپنی انکرائی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں ہمارے رینجرز ہمارے پولیس اور دوسرے پیراملٹری فورسز جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن بات جہاں پہ یہ ہے کیا دائش صرف سندھ کے اندر پائی جا رہی ہے اس کا اعتراف تو وزیر داخلہ صاحب کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو صرف اس کی مکمل انفرمیشن نہیں ہے لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں پائے جا رہے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں وجود ہے جس کا جو ہے پہلے بھی ایک اندیا رحمان ملک صاحب نے دیا تھا انہوں نے بھی اپنے ظہور میں کہا تھا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جن کو جو پروش کی جا رہے ہیں جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے چاہے وہ فنانشل سپورٹ ہو چاہے اس کے علاوہ اور کوئی سپورٹ ہو بہرحال بات کرنے کی یہاں یہ ہے ضرورت کہ ہم تمام سب جو پاکستانی مل کر کے تمام پولیٹیکل فورسز مل کر کے پاکستان کو اس انتہا پسندی اور اس دہشتگردی کے جن سے پاکستان کو فتح دلا دیں اور چودری نسان صاحب کے اس بیان کی بھی میں مضمت کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ ہم سائکالا جی کلوار گیم جو ہے ہم ہار رہے ہیں ہم سائکالا جی کلوار بھی جیت رہے ہیں اور ہم جو ہے اس کے علاوہ جو جنگ بھی ہے وہ بھی جیت رہے ہیں ہم کہیں نہیں ہار رہے ہیں شاید میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر سندھ میں یا کراچی میں کوچھ واقعہ ہو رہا ہے اور اب جبکہ اٹھارویں تنمین کے بعد زیادہ اختیارات پرومیشل گورمنٹ کو مل گئے ہیں یہاں کا جو مسائل ہیں اس کے ذمہ دار کرائم کے حوالے سے دہشتگردی کے حوالے سے ملٹنسی کے حوالے سے زیادہ ذمہ دار پی بیس پارٹی قوم سمجھیں یا نون لیگ کو اسلامات والی کو پاشا صاحب دیکھئے مجاہد بھائی ہمارا اس میں بہت کلیر انسانس ہے بیسیکلی جو پروونسل سبجیکٹ تو یہ ہے امنوان کا مسئلہ یہ ہے لیکن جو ادارے آپریٹ کر رہے ہیں دیکھئے یہاں پر دو طرح کی آپریشنز ہو رہا ہے ایک سندھ پولیس آپریشن کر رہی ہے اور ایک وفاقی ادارہ جو پیرہ میلیٹری فورسیز ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں لیکن دونوں کی سندھ جو ہیں وہ مختلف ہیں ایک ادارہ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ انہوں نے بنایا رہا ہے آپ ان کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو ہے وہ ان کے تمام جو سی ٹی ڈی کے جو مختلف لوگ ہیں ان کی یہ پوری پوری ریپورٹ موجود ہیں جو انہوں نے لوگ پکڑے ہیں انہوں نے اپنا تعلق مختلف اسی طریقے کی جماعتوں سے کل ادم تنظیموں سے بتایا ہے جن کے تانے بانے براہ رات جا کر القاعدہ وزیر سخیر آئی ایس آئی ایس دائش اور یہ ایڈیاز میں اگر آپ چلے جائیں تو اس کی لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جن کے کنٹرول میں جو ادارہ ہے جن کو اس میں کام کرنا چاہیے جن کے پاس بہتر فورسیز ہیں جن کے پاس جو کہ بہتر ایکوپڈ لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس سمت میں کاروائی کریں وہ جائیں کواری کالونی میں جائیں وہاں پہ آپریشن کریں وہ جائیں سلطان آباد میں جائیں وہاں آپریشن کریں وہ جائیں سواراب گوٹ میں جائیں وہاں آپریشن کریں ابھی آپ نے نومبر میں ایک اخبار کی ریپورٹ پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے کراچی کے مختلف اٹھارہ جگہوں کی نشاندئی کی تھی جہاں پر ہماری فورسز ایوین کے انٹر نہیں ہو سکتی مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو یہ پروینشل سبجیکٹ ہو یا یہ فیڈرل سبجیکٹ ہو سفر تو دیکھیں لوگ کر رہے ہیں اور ان تمام باتوں کے پیچھے جا کر جو تان ٹوٹی ہے وہ وہی پر جو خیاد ہے تیری گلتا آباد بھائی بار بار بتا رہے ہیں جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں جس طریف وہ اشارہ کر رہے ہیں ہمارے لوگ اس طرف نہیں جا رہے ہیں مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ اروج پر پہنچائی جا رہی ہے بچوں کی برین واشنگ ہو رہی ہے جیسے کہ بھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا یہ اب مدارس سے بعد نکل کر یونیورسٹی انجینئرنگ کالیجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز کے طالبہ و طالبہات تک یہ چیز چلی گئی ہے فیصلہ باد میں سیاہ کورٹ میں آپ نے پڑھا کہ مختصور سے زیادہ خاندان ہیں جو کہ وہ مائگریٹ کر کے وہاں پر گئے ہیں کوئی تو نیٹ ورک ہے کوئی تو لوگ ہیں کوئی تو فیسلیٹیٹر ہیں جو ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں جو ان کو یہاں سے لے کے وہاں جا رہے ہیں جو ان کے ویزے لگا رہے ہیں جو ان کو لوجنگ اور بورڈنگ کی جو سپورٹ پروائیٹ کر رہے ہیں کیا ہمارے ادارے اتنے ناہل ہو گئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے نیچے سے پار گزر جائے اور آنکھ اوجھن ہو جائے یہ بات دیکھیں فریڈرل اور پروینچل دونوں کی اس میں برابر کی ذمہ داری ہیں اگر دونوں ایک پیج پر آ جائیں دونوں کا واضح موقع ہو دونوں کی سیمت اور ڈائریکشن ایک سیمت میں ہو جائیں تو میں گیارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریزرڈ نکلے گا اور یہ وہ اناصر جو معصوم لوگوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں ان کی سرکوبی ہوگی بیس کنی ہوگی اور چاہے وہ فرنچائز ہو چاہے وہ نیٹ ورک ہو چاہے کچھ بھی ہو اس کا خاتمہ ہوگا اگر قائد تحریک کی بتاریوی باتوں اور ان کی نوٹنگ کی طرف اگر ہم توجہ دے رہے تھوڑی سی میں آپ سے بات کرے گا میاں صاحب سے دونوں کا پونس ہے جی میاں صاحب آپ نے شہر ہمارے سورے کی جماعتوں کے موقع سن لیا میں نے سن لی مجاہد بھائی بات یہ ہے کہ آخر سب کو تانے مانے کر کے اسی جگہ آنا پڑے گا کہ یہ جنگ ہم نے مل کے لڑنی ہے جیسا میں نے شروع میں کہا تھا میں ڈاکڈر قیون سمرو صاحب سے بڑے عطب سے درخواست کروں کہ بائی سات سال بعد پھانسیاں ہم نے شروع کی آپ نے پھانسیاں نہیں دی جیلوں کی جیلیں بڑھ دی اور آدھے سے زیادہ ویسے ہی کیس نہیں چلے دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسیمبلی میں جب ہم ٹوئنٹی فرسٹ امینٹمنٹ کر رہے تھے فوجی عدالتوں کا بل اس دن کی مجاہد صاحب آپ فٹے ہی نکلوالے انہوں نے کاکیاں بھاڑ دی انہوں نے اس کے بارے میں نعرہ بادی کی بات یہ ہے کہ وہ بل بھی ہم نے کیا جن کو یہ تانہ دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس بل کا بھی فائدہ ہوا تراثی اپریشن کا بھی فائدہ ہوا ضرب عزب کا بھی فائدہ ہوا اور اب جو گرفتاریاں یہ جو شام والے چکر میں ہوئی ہیں یہ لاہور سے یہ اداروں کی کامیابی ہے کہ انہوں نے پنٹ پوائنٹ کر کے ان آدمیوں کو پکڑا اور پھر یہ خبر بریک ہوئی کہ یہ آدمی جو کچھ اور پہ اشام چلی گئی ہیں باقیوں کو ان کو سب کو پکڑ لیا ان کے پیچھے بران صاحب آپ آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں سوال یہ ہے یہ جو پوری بحث ہے یہ چھڑی ہے چودری نصار صاحب کے سٹیٹمنٹ سے اگر ان کے سٹیٹمنٹ پہ ابحام موجود نہ ہوتا اور وہ کہتے کہ ہاں یہ ہے اور ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہے اور ہم کلی طور پر اس کا ادراک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ابحام نہ ہو بھرتا یہ بحث نہ چھڑتی بحث تو اس بات سے چھڑی ہے نا اور پھر آگے جا کر ایک میری بات مقابل ہونے دیجئے پھر آپ ضرور جواب دیجئے گا پھر آگے جا کر انہوں نے ایک انتہائی غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا جس کی وجہ سے یہ جو ایک جس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں سب کو جوڑنا چاہیے اس میں پھر ایک سیاسی رنگ آ گیا یہاں سے مسئلہ پڑا ہوئے کس کو کہا پھر آگے بھینے بھنان صاحب ہیں تشریف پرما کسی کو نہیں کہا آپ جن کو کہنا چاہ رہی ہیں ان کو نہیں کہا اچھا کس کو کام ہو جائے آپ جن کو سمجھ لیے جن کو نہیں کہا میں بریک کے بعد بتاؤں گا آپ نے کہا ہے کہ کس کی دم پر پہ رکھا ہے اچھوڑ یہ بات یہ اصل مسئلے سے ہم بھٹ جائیں گے ہماری گفت کو جا رہی ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا داک صاحب میں آ رہا ہوں سومر صاحب آپ کے پاس آپ کو میہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا بھی جواب لیں گے یہ تو جواب آپ کو منان کھاتے لینا چاہیے دائش کا پاکستان میں اجید نہیں ہے یہ دائش جو بنیادی طور پر ایک میڈل ایسٹن اور نور ایفکن اورگنیزیشن ہے اس کی ہائرارکی پاکستان میں ایکزسٹ نہیں کرتی اب اس کو اب اس سے منطوب کر دیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دائش ہے نہیں یہ غلط کا دائش ہے تو نشاندائی کریں کدھر ہے اور نام بتائیں کہ ہائرارکی کیا ہے چند لوگ جو دائش کا نام جو سامنے کو بریک کیا ہے دائش کے حوالے سے ظاہر ایک ایک نیا نام سامنے آئے ایل سرہ کہ کوئی اورگنیزیشن موڈ مجھے تو معلوم ہیں پاؤں کس کی دم پہ آتا ہے مگر جن کی دم پہ میرا پاؤں آتا ہے ان کو بھی علم ہے موسیقی 1024 میں ایک بار پھر مجاہد ویل بی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب ہمارے تین پاڈی سینئر رہنما پھر شاید پاشا ڈپٹی کنوینر اور میاں صاحب موجود ہیں یہاں ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ کا چلے آج آپ خواہش پوری آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کیا کہ کس کو کہوں میں کو ہوسٹ ہوں کہ آج آپ جواب دیں کس کو کہیں پھر منان صاحب سے پوچھے جب کی مرمی شاہر آگے آپ بتائیں چلے شاہد پاشا آپ جواب دی دے رہے چلے میاں صاحب دیکھیں میاں منان صاحب کو بھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگے جب چودری احتزاز آسن صاحب نے چودری نسار کے پاؤں پہ بھی دن پہ بھی پاؤں رکھا تھا اور گردن پہ بھی دوسرا پاؤں رکھا تھا تو اس اخلاقی جرت ہوتی تو اس وقت تو یہ خاموش ہو گئے اس لیے ہو گئے تی آپ لوگ جو ہیں یہ جو وار ان ٹیرر سے زیادہ آپ کی جو آپ سیاسی چپخلش ہے نا اور یہ پوائنٹ سکورنگ سیاسی یہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے آپ دائش اور سب کچھ چھوڑ اونرشپ نہیں آتی نیشنل ایکشن پلان کی اس کے لئے کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دہشت گرد قوتوں کی وجہ سے پاکستان پیپلس پارٹی کی قیادت کی بہت بڑی قربانیاں ہوئی ہیں خود محترمہ بین نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے پاکستان پیپلس پارٹی کے ورکروں کی شہادت ہوئی ہیں ہم نے تو محترمہ بین نظیر بھٹو جب جہاں آئی تھی اور جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے تقریر میں کہا کہ پکڑا کاتل پکڑے گئے کاتل مارے گئے آج سال حکومت میں رہ اور آپ نے آنکھیں بس اکیم کاتل پکڑے بھی گئے کاتل مارے گئے کاتل زندہ نہیں ہے کاتل بہت سارے جو کاتل تھے وہ مارے گئے ہیں اور اپنے اپنی منجا انجام تک وہ پہنچ کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف لیڈنی ہے اور اس جنگ میں آنکھ پاکستانی کون کی ہونی ہے اگر خدا نو خاصہ یہ موقع اس مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم اگلے نسلوں کو جو ہے ان کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے ہیں ان کو خوش پاکستان نہیں دے سکتے ہیں ایک پرام پاکستان نہیں دے سکتے آپ پر ذمہ داری ہے جو پولیٹیکل فورسز ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے درشت گردوں کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس میں کسی کو سیاست کرنے کا موقع نہ دیں ہم تو مان رہی سیاست ہو رہی ماملہ ختم ہو جائے گا حالانکہ ہم چاہیتے کہ انڈ ہونی چاہیے ایک نیا بات جائیں ملے جو آؤٹ سٹ ہے پنجاب داکٹر ساہبہ آپ نے داکٹر قیوم سومر کو پوچھا آپ میاں صاحب جب پوچھے کیوں یہ بات کہی اندر سے داست کیا ہو گئے آپ سوال اٹھایا جب آپ اتنا اہم سٹیٹمنٹ دے رہے جی دائش پہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اس میں یہ سیاسی رنگ دینے کیا ضرورت تھی کیوں بلا وجہ آپ سیچویشن کو خراب کر دیکھیں دیکھیں داکٹر سبب بات یہ ہے کہ سیاست میں ہلکی بلکی موشیتی چلتی رہے میری 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 آپ سن لے میں بڑے خموشی سے سنتا ہوں جب میرے ساتھی باتی بولتے ہیں جب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں جو اگر ان کی لائیو میڈیا پر چلی جائے اور میں سپیکر صاحب کو درخواست کروں گا جو تقریر تضاز احسن صاحب نے فرمائی تھی اور جو کبھی کبھی تقریریں اپوزیشن کی طرف ہوتی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے سستہ الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جس کی چھتے اللہ تعالی کے نائنٹی نائن اسمائی جرامی لکھے ہوئے ہیں اب بات یہ ہے کہ جنگ ہے دائش ہے لشکر ہے سپاہ ہے ٹی ٹی پی ہے آج چوئی شاہ نے کہا ہے کہ پنجتالی سے زائے تنظیم ہیں اور یہ آپ کے چل رہا ہے نیچے کہ جناب بلکل میں نے نہیں کہا کہ پاکستان میں دائش کا وجود نہیں ہے یہ دیکھ لیں ابھی آپ کے چینل پر سامنے میرے چل رہا ہے بات اب یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹیاں جو سبائی ہیں ان کے کپتان سبائی بزراء آلہ ہیں سندھ میں کپتان جناب قائم علی شاہ ہیں پنجاب میں میا شباز شریف صاحب ہیں اور سناولہ زہری صاحب اور پہلے داکس مالک صاحب تھے وہ بلوچستان میں ہیں اب جیسا جو ڈاک صاحب نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سوکنوں کی طرح لڑنے کی بجائے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ملک کی بقا کے لیے ملک کی ترقی کے لیے ملک کے امن کے لیے تو آئیم ملجل کا رسیس جان کرتے ہیں ذمہ داری کے پاس بیانات دیں حکومت میں بیٹھے ہیں اتنے اہم عوضے پر فائز ہیں پورا میڈیا ان کی بات رپورٹ کرتا ہے تھوڑا ناب طول کے بول لیں وہ پرائیم صاحب کے کنٹرول میں نہیں تو ان کے کنٹرول میں کہاں سنیں کہ سیاست میں سیاست میں ہلکی بھلکی موسیقی ہوتی ہے سیاست میں یہ میرے سے مسالہ چلتا رہتا ہے ہم لوگ جب اپوزیشن کے داکٹر قیوب سمرو صاحب جائن سیشن میں میرے ساتھ بیٹے تھے ہم نے چوئی سزاز ایسن صاحب کی تقریر پر کوئی ردی عمل نہیں کیا کل جو تقریر خوشی شاہ صاحب نے ہلکی بھلکی موسیقی ہونی چاہی ہلکی بھلکی بھلکی باتی تھی دیکھیں مجایز بھائی میں اتنا کہوں گا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے یہ ہلکی بھلکی موسیقی سنتے رہے قوم اس وقت انتہائی کر وہ عذیت سے گزر رہی ہے ہمیں اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے چلیں جی وزیر داخلہ نے اتنا تو امان لیا کہ کوئی نہ کوئی ہے اگر وہ نہیں تو کوئی اور تو ہے جو امن امان کی صورتح پیدا کر رہا ہے دیکھئے اگر یہ سندھ حکومت یہاں بیٹھے پہ آپریشن یہاں پہ کراچ میں ان کلا دم تنظیم اور بین آوٹ پیٹ کے خلاف پڑے گا ان میں وزیر جو ہمارے سندھ کے وزیر حال ہیں ان میں کوئی دمخواب نہیں ہے وہ بلکل ان کو آرام کرنا چاہیے گھر جا کے اور یہ امان ہے کہ جب جنر صاحب فائدور ان کی حکومت اگر کراچ میں امریک ان بیسی پیٹ ہوا ان تنظیم کی حکومت اگر کراچ میں جو وہ سنی تاریخ کے اوپر آتے ہوا اس کے ساتھ پندے بارے سمین کی حکومت اگر بھائی تنظیر بھائی جو دو سو پندے ہمارے کار پر کسر تو ان کی حکومت جب داکر سو بھائی سو بھائی آپ لوگ جائے سو ان کی بھائی بھائی آپ تو اگر بھائی ہمارے پنجاب میں تو انہوں نے عمل نہیں دیا جدل مشرف صاحب کے دور مجھے بھائی اور بھائی تھی جہاں یہ سارے پاورفل بیٹے ہوئے تھے اس وقت تو انہوں نے بیٹے ہوئے اور مجھے لے رہے مجھے 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 افسوس کے بات یہ ایک جملہ کہنے دیں آپ تینوں بیٹھ ہیں آپ تینوں حکومت میں رہ ہیں یا اب ابھی یا بعد میں اور آپ دینوں ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کر سکتے الزام پر آش کیا اس ملک کو بچائیں گے آج میں آخری لائن سے یہ کہوں گا چیف جسٹیس آف ہائی کوٹ سا سر سر ایک جسٹیس اینیویر is جسٹیس لگییویوییوییویییوییویید